ہارمونز کو بائلنس کرنے کے لیے کچھ آسان طریقے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوست آہار کا سیون کریں فن سبزی اور پروٹین کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں چینی اور جنک فوڈ سے دوری بنا کے رکھیں مسالہ دار اور اولی خانپان سے دور رہیں ایکسرسائز ہارمونز کو سنتلت رکھنے میں مدد کرتا ہے میڈیٹیشن بھی فائدہ مند ہوتا ہے اچھے نیند روزانہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی بہت ضروری ہے اچھے نیند ہارمونل بائلنس کے لیے بہت ضروری ہے پناہوں سے بچیں پناہوں کو کم کرنے کے لیے میڈیٹیشن اور ریلیکس سیشن تقنیق کا استعمال کریں دن بھر میں ساتھ پانی پینا شریف کے میٹابولزم اور ہارمونل بائلنس کے لیے بہت ضروری ہے نیچرل سپلیمنٹس کچھ نیچرل سپلیمنٹس جیسے ویٹرنس ڈی ویگنیشن اور میگنیشن اور اومیگا تھری فائیٹی ایشڈ ہارمونز کو بائلنس کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں ویسے گائز آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے ڈاکٹر سے سمپرک کر کے سلاح لے سکتے ہیں بہت ساری جڑی بھوٹیاں بھی گوڈ نے ہم لوگوں کو تے رکھی ہے جیسے تنسی، اشوگندہ، میتھی میتھی جیسے جڑی بھوٹیاں ہارمونل سنتولن میں مددگار ہیں یہ اپائن لیٹیز اور جنس دونوں کے لیے فائدے مند ہے ہارمونل سنتولن کا مہت دونوں کے لیے برابر ہے پوشر سے پھرپور آہار دونوں کے لیے ضروری ہے ایکسرسائز اچھی نیم دونوں کے لیے ضروری ہے تناؤ ڈیپریشن کم کرنے کے لیے تقنیق دونوں کے لیے فائدے مند ہے میچورل سپلیمنٹس اور جڑی بھوٹیاں دونوں کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے ہاں پرابلم کم بھی رہے تو ڈاکٹر کی سلاح ضرور لیں گائز ہمارے چینل میچورل ٹپس ہندی پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک اور شیئر بھی کریے گا بیل آئیکن کو تچ کر دیجئے گا ویڈیو اپلوٹ ہوتے ہی ڈاٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تھانکس فور وچی